سانیہ مورل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی نواز شریف سے آج تفتیش ہوگی جی آئی ٹی ارکان کوٹ لکپت جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے جی آئی ٹی کو خاجر ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی احتساب عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دی نواز شریف کی سزا لہور ہائی کورٹ میں چیلنج سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا معتل کروانے کی درخواست پر سمات جسٹس قاسم خان کریں گے درخواست میں وفاق حکومت چیرمن نیب اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے دالت حتمی پیصلے تک نواز شریف اور دیگر ملزیمان کی سزائیں معتل کرار دے درخواست گزار کی استدار گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پروید اشرف سمیت آٹھ اپرات کے خلاف مقدمے پر سمات آج احتساب عدالت میں ہوگی عدالت نے بیانات کلم بند کرنے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے جبکہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں راجہ پروید اشرف کی بریت کی درخواست پر بھی سمات آج ہوگی اشیانہ ریفرنس میں اہم دستاویزات کو ریفرنس کا حصہ نہ بنانے پر شہباز شریف کی درخواست جسٹس ملی شہزاد جسٹس مرزا وقاس راوک پر مشتمل بینچ درخواست پر سمات کرے گا 309 صفحات پر مشتمل ریکارڈ نیب کو دیا جسے ریفرنس کا حصہ نہیں بنایا گیا شہباز شریف کا موقع عبدالعلیم خان کی درخواست زمانت اللہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ درخواست پر سمات کرے گا علیم خان سے تفتیش مکمل ہو چکی علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے درخواست گزار کی استعداہ نئی جوڈیشل پولیسی نامنظور وقلہ برادری نے نئی پولیسی مسترد کر دی سیکشن 22 اے 22 بی پر عمل درامت بحال کرنے کا مطالبہ پنجاب بار کانسل کا پنجاب بھر کی عدالتوں میں دو روزہ ہرتال کا اعلان وزیرعالہ صاحب گورننس بہتر اور کرپشن ختم کرے کابینہ میں ضرورت کے مطابق ردو بدل کریں وزیرعالہ اور راکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر وزیرعاظم کی ناراضگی برقرار وزیرعاظم عمران خان سے اسمان بزدار کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیرعاظم کا وسیم اکرم پلس کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ تنجاب پولیس کے بیس افسران کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ فہرستے تیار سرگیس سٹرکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقبلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ووکرز کی ہٹ دھرمی برقرار مالٹ روڈ پر تیسرے روز بھی دھرنا سبائی وزیر سہت کی پندرہ روز میں مطالبات منظوری کا نوٹفکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی لیڈی ہیلتھ ووکرز آج ہیلتھ ووکرز کی نمائندہ خاتون سیاست دان لگتی ہیں ہیلتھ ووکرز کے مطالبات پورے ہو چکے پھر بھی احتجاج سبق سے باہر ہے ہیلتھ ووکرز کا سرویس سٹرکچر بنا رہے ہیں تیرہ روحزار نئی لیڈی ہیلتھ ووکرز بھرتی کریں گے سنیورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ووکرز کو ترقییاں دی جائیں گی وزیر سہت راکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن اور پیف پارٹنر سکولز کے درمیان مذاکرات کے بعد یو ٹرن پیف نے نئے داخلوں کی اجازت دینے کا نوٹفکیشن جاری کرنے کا اعلان کر کے واپس لے لیا پارٹنرز انتظامیہ کی مطالبات پورے کرنے کے لیے آج تک کی محلت گرفتاریوں کے خلاف مریم نواز کے بعد شہباز شریف کا بھی شکواز شہباز شریف کہتے ہیں بار بار درخواست کی مگر میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ماں بیٹی بھائی سے یہ حق چھیننا سراسر ظلم و زیادتی ہے ہفتے میں تین بار ملتے تھے تاکہ سہت سے باقبر رہے نواز شریف سے ملاقات کو اب جمعرات تک محدود کر دیا گیا پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جیل مینویل کے مطابق ہی ملاقات کروانے کا اعلان ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہے جیل مینویل کے مطابق دیگر سہولیات بھی فراہم کریں گے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا ٹوی کوئی پابندی نہیں جب چاہیں شہباز شریف مل سکتے ہیں نواز شریف اپنی مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں نواز شریف کو زمانت ملتی ہے تو حکومت نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کے مل سے مطالق کوئی علم نہیں وزیر اطلاع سمسام بخاری کا الہمراہ ہال میں تقریب سے کتاب نواز شریف علاج نہیں باہر جانا چاہتے ہیں تیبی سہولیات کے لیے جیل میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہے سپریم کورٹ کا نواز شریف سے مطالق فیصلہ قبول کریں گے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو نواز شریف کو ایک بار پھر مرضی کے اسپتال میں علاج کرانے کی پیشکش سبائی وزیر کی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی ملاقات محکمہ سہت سے مطالق زیر ایل طوا کیسز بروقت نفٹانے سے مطالق تباتلہ خیال ارکان اسمبلی کی تنخاؤں میں اضافے کا معاملہ اسمبلی سے منظور شدہ بل حکومت پنجاب کے گلے کی ہڈی بن گیا بل کیسے واپس لیا جائے اسمبلی سیکٹیریٹ کے افسران نے سر جوڑ لیے ڈاکو دندرانے لگے ڈیفینس میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری قتل ڈاکو ساڑھے آٹھ لاک روپے چھین کر فرار انچاس سالہ مقتول افضل علی تین بچوں کا باپ تھا منیت سینج سے رقم لے کر نکلتے ہوئے ڈاکووں نے گولی مار دی لاش مردہ خانے منتقل چوروں نے بھیکاریوں کا روپ دھار لیا گڑی شاہوں میں بھیکاری گاڑی سے موبائل پون اٹھا کر فرار باردات کی سترے پر فوٹیج لاہور نیوز کو محصول کلین اینڈ گرین محیم جاری صوبائی وزیر میہ اسلم اقبال نے گلشن وراوی پاک میں پودا لگایا بولے سابق حکومت نے سڑکو اور انڈر پاسس کی تعمیر کے لیے درختوں کا بے دریکھ کٹا درخت ہماری نسلوں کو صاف اور شفا فضا مہیا کریں گے پی ٹی آئی حقیقی مائنوں میں ملک کو سر سبز و شادہ بنائے گی نیوزی لینڈ میں شہید سہیل شاہید کی غائبانہ نماز جنازہ شارہ مرباق میں ادا عزیزو اکارب اور اہلِ علاقہ کی شرکت سہیل شاہید کے اہلِ خانہ کو ویزا مل گیا سہیل شاہید کی تدفین نیوزی لینڈ میں کی جائے گی والدہ دو بھائی تدفین کے لیے آج نیوزی لینڈ جائیں گے امن و طاقت کی علامات کا حسین امتزاد گل بھگ میں مکس میڈیا آٹھ نمائش فنکاروں نے کندہ کاری کے ذریعے امن و طاقت کی علامت کا اظہار کیا شاہید کا کوئی مول نہیں جوہر ٹاؤن کے رہائشی محمد علیہ السلام کا سکھے جمع کرنے کا انوکھا مشغلہ نوجوان نے آسٹریلیا نیوزی لینڈ وحرین اور فلپائن سمیت ساٹھ ممالی کی کرنسی نوٹ جمع کر رکھے ہیں پاکستان کا ایک روپے کا قدیمی نوٹ بھی سنبھال رکھا ہے یومی پاکستان سب پاکستانیوں کو بہت بہت ممارک ہو بنت سے وفاہ میں ہماری بقاء ہے پاکستان زنداباد